گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک مقدمے کی سماک کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے احتساب کے نظام کی برسی مناتے ہوئے یہ حکم دیا ہے کہ پورے ملک میں ایک سو بیس احتساب عدالتیں قائم کی جائیں بارہ سو چھبیس زیرے التوار نیب ریفرنسز کا فیصلہ تین ماہ کے اندر کیا جائے اور قانون کے مطابق نئے ریفرنسز کو تیس دن کے اندر ان کے فیصلے ہونے چاہیے اگر یہی رفتار رہی نیب کی اور احتساب عدالتوں کی جو موجودہ عدالتیں ہیں تو ایک صدی کا وقت بھی شاید کم پڑ جائے گا ہے ایک صدی لگ جائے گی بارہ سو چھبیس ریفرنسز کا فیصلہ کرنے میں چیف جسٹس صاحب کی انٹینشن اپنی جگہ پہ بہت اچھی ہے مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اگر آپ ارشد ملک جیسے جج لگائیں گے احتساب عدالتوں کے تو یہ بھی احتساب کے موپر تماشا ہے تو اگر آپ آج نئی عدالتیں بنا رہے ہیں نئے جج لگا رہے ہیں تو کم سے کم اخلاقی کردار کے جج لگائیں نہ کہ وہ جج لگائیں جو چوروں ڈاکوں لٹیروں کے ساتھ فیصلے کرنے سے پہلے بھی ملاقاتیں کریں اور فیصلوں کے بعد بھی ان کے مرید ہو جائیں چیف جسٹس و پاکستان اگر آپ احتساب عدالتوں کی توقیر کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو کم سے کم احتساب عدالت کی دی ہوئی سزاؤں کے بعد طبی بنیادوں پر گوڈ فادر اور سسیلین مافیاس کو این آر اوز مت دیں بیرون ملک بھاگنے کے لیے نواز شریف کو راستے مت دیں آصف علی زبداری کو بگانے کے راستے مت دیں کم سے کم سزاؤں پر عمل درامت کروائیں چونکہ اس ملک کے اندر جو نیب قوانین ہیں ان کا مقصد احتساب نہیں ہے ان کا مقصد لوگوں کو این آر او پروائٹ کرنا ہے پولٹیکل پارٹیز کو بنانا ہے پولٹیکل پارٹیز کو توڑنا ہے اگر آپ تیس دن کے اندر فیصلے کرنے کی بات کریں گے تو اس ملک کے اندر یہ سوچ لیجئے گا کہ پھر حکومتیں بھی تیس دن کے لیے بنیں گی چونکہ اس ملک کے سیاسی نظام کی گرنٹی اب ان نیب کیسز نے قائم کرنی ہے کہ احتساب اوپوزیشن کا ہوگا اور نعرے برابری اور مساوات کے رواؤں چلنے کی لولی پاپ حکومت کے لوگوں کو دی جائے گی مگر اس سے بڑھ کے جن معاشروں کے اندر احتساب ہوتا ہے وہاں پر پینما لیکس نہیں ہوتی وہاں آف شور کمپنیاں نہیں ہوتی وہاں پر جاتی عمرہ کے محل نہیں ہوتے وہاں سرے محل نہیں ہوتے وہاں ٹی ٹی مافیا نہیں ہوتا وہاں پر جالی ایکاؤنٹس کے کیسز نہیں ہوتے وہاں پر منظور پاپڑی والا نہیں ہوتا وہاں پر اس ملک کے اس میں میفر فلائٹس کی کہانیاں اور ایون فیلڈ ریفرنسز نہیں ہوتے اس ملک کے اندر عدالتوں میں جالی کتری خط نہیں پروائیڈ کے جاتے اس ملک کی عدالت کے اندر جالی ٹرسٹ دیڈ نہیں دی جاتی جس ملک کے اندر احتساب ہوتا ہے اور جس معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے وہاں ازیر بلوچ نہیں پیدا ہوتے جس معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے وہاں منشاہ بم نہیں پیدا ہوتے اور جس معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے وہاں پہ سیاست اور جرم ایک سکے کے دو رخ نہیں ہوتے وہاں پہ جمہوریت ہوتی ہے جس معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے وہاں تاخیر نہیں ہوتی چیف جسٹس صاحب کیا آج پاکستان کی عدلیہ آئیڈیل ہے احتساب کے نظام کو تو چھوڑ دیں اس ملک کا مسئلہ کمزور پروسیکوشن ہے اس ملک کا مسئلہ اقلاقی کردار والے جج ہیں اس ملک کا مسئلہ تاخیری حربیں ہیں اس ملک کا مسئلہ وکیل کی بجائے جج کو خریدنا ہے اس ملک کا مسئلہ ملک قیوم ہے جسٹس منیر ہے اس ملک کا مسئلہ نظریہ ضرورت ہے اس ملک کا مسئلہ ارشد ملک جیسے جج ہیں اس ملک کی جوڈیشری کے اوپر بوجھ ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو روٹین کی جوڈیشری ہے کیا وہ ٹھیک کام کر رہی ہے کیا وہ آئیڈیل کام کر رہی ہے کچھ ریفارمز کی آصف سعید خوصہ صاحب نے انہوں نے کافی سارا بیگج اتارا چھتیس لاکھے قریب مقدمات کا فیصلہ کیا موڈرن کوٹس بنی لیکن یہ سب کچھ ناکافی ہے اس لیے یہ ناکافی ہے کیونکہ آج بھی یہ جو سال ختم ہوا گزشتہ سال تقریبا سپریم کوٹ میں چورتالیس ہزار سے زائد مقدمات زیرے التوات تھے اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر چورتالیس ہزار مقدمات سپریم کوٹ کے لیول پر موجود ہیں تو لورڈ جوڈیشری کے اندر لاکھوں کیسز ابھی بھی پینڈنگ ہیں اور اس ملک کے اندر اگر کسی کو بددوا دینی ہے تو پھر اس کو عدالت کے اندر لے جائیں اس کو کسی پراپٹی کے مقدمے میں الجھا دیں میں چند مثالیں صرف آپ کو انصاف کے نظام کے دینی چاہتا ہوں کہ یہاں پر کچھ عرصہ پہلے ایک تصویر وائرل ہوئی کہ سپریم کوٹ کے پارکنگ ایریا کے اندر ایک خاندان 99 سال کا ایک کیک کاٹ رہا تھا سالگیرہ منا رہا تھا کہ آج اس پراپٹی کے مقدمے کو 99 سال ہو چکے ہیں دادے نے مقدمہ شروع کیا تھا اور پوتا بھی اب بڑا ہو چکا ہے اور خیر پورٹ ٹامیہ والی کا پراپٹی کا جھگڑا جو پاکستان بننے سے پہلے شروع ہوا وہ آج بھی سپریم کوٹ کے اندر چل رہا ہے اس ملک کے اندر رانی بی بی کو سپریم کوٹ سے بیس سال کے بعد انصاف ملا جس پہ الزام لگایا گیا کہ اس نے اپنے شوہر کا قتل کی ہے بیس سال کے بعد وہ عورت بے گناہ قرار دے دی گئی اس ملک کے اندر دھنیا چور کے لیے احتساب کی عدالتیں ہیں قانون کی عدالتیں ہیں ملک لوٹنے والوں کے لیے صرف اس ملک کے اندر این آروز اگزسٹ کرتے ہیں اس ملک کے اندر سیاست دانوں کو ہیرو بنانے کے لیے پہلے گرفتار کیا جاتا ہے پھر مقدمہ قائم کیا جاتا ہے اور پھر شواہد تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور چند ماہ جیل کاٹنے کے بعد اس ملک کے مافیاز وکٹری کا سائن بنا کر عدالتوں کا اور انصاف کے نظام کا مو چڑھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس ملک کے اندر انصاف کی بے توکیری کا عالم یہ ہے کہ نچلی جوڈیشری ایک میڈیا ریپورٹ کا ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں جس میں ایک کلین کیا گیا ایک انجیو کو کورٹ کرتے ہوئے دیتے کو کہ دو ہزار دس سے دو ہزار اٹھارہ کے دوران جتنے افراد کو سزائے موت سنائی گی لور جوڈیشری کے جانب سے سپریم کورٹ نے تقریباً سیونٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں کے فیصلوں کو کل ادم قرار دے دیا سزائے موت کے فیصلے سیونٹی ایٹ پرسنٹ لوگ جو تھے وہ ان کو بے گناہ قرار دیا اگر سوچئے کہ اگر نچلے لیول پہ انصاف مل جاتا تو ان لوگوں کو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کی طرف نہ جانا پڑتا تو آئی تینک کہ چیف جسٹس صاحب جب آپ احتساب عدالتیں بڑھانے کی بات کر رہے ہیں آپ دوریشن اف ٹائم دے رہے ہیں ریفرنسز کے فیصلے کے لیے تو وہیں پر آپ ججوں کے میار میرٹ ان کی اخلاقیات ان کی لیگل سٹینڈنگ اور اس کے ساتھ ساپ پروسیکوشن کی بہتری پروسیکوشن اور ایویڈنس ریکارڈ کے معاملے کو بھی بہتر بنائیں اور یہ صرف احتساب عدالت کے لیے نہیں بلکہ پورے ملکی جوڈیشری کے لیے ہونا چاہیے چونکہ دنیا بھر کے اندر تو فارمولہ یہی ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائل یعنی انصاف کی فراہمی میں تاخیر انصاف دینے سے انکار کرنے کے مترادف ہے مگر پاکستان کے اندر یہ فارمولہ اور یہ اصول قبول نہیں کیا جاتا بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جسٹس برڈ جسٹس ہرڈ جسٹس برڈ یعنی انصاف کی فراہمی میں جلدی انصاف کو دفن کرنے کے مترادف ہے اسی وجہ سے شاید نیا نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اتنی جلدی کس بات کی تھی مجھے نکالنے کے لیے اور اگر میرے اساسیں آندن سے زیادہ ہیں تو تمہیں اس سے کیا تو اس ملک کے عدالتی نظام کو ایک سرجری کی ضرورت ہے ریفائن کرنے کی ضرورت ہے محض عدالتیں نئی بنانے سے نئے اجازہ لگانے سے اور ڈیوریشن اور ٹائم تیہ کرنے سے معاملات حل نہیں ہوں گے معاملے کے لیے پورے سسٹم کی اوور ہالنگ کرنی پڑے گی موسیقی